باہر پھر خوش آمدید آپریشن براہ سٹیک ساتھ دیں گے دو بیڈریو انہوں نے اس کو پینک میں گھبرا کے ریٹریٹ کیا ہے اور پاکستان کے لیے صرف ہم نے ایک اتنا خوبصورت ڈپلائے کیا ہے اپنے فورسز کو وائل بیور انگیجن رشیان سوویٹس ان افغانستان دیکھیں ہم نے دو محاظوں پہ یہ جنگ لڑی ہے اور بڑی طابتوں کے ساتھ لڑی ہے یہ بالکل مختلف پاکستان تھا جو 1971 میں انڈیا سے ملا تھا جا کے آج اللہ کے فضل سے اس ایٹی سکس کے پیریٹ میں جب آپریشن براس ٹیکس انڈیا نے کیا ہے اتنے ان کو موک اکھانی پڑی ہے اتنے یہ ضریل ہوئے ہیں اپنی ساری ایکسسائز میں now there was panic in انڈیا ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب یہ پاکستان کو نہ تو انسجنسیز کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں نہ براہراست انویجن اس سے بڑی ایکسائز نہیں کی تھی انہوں نے براہراست انویجن کر کے پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے جواب میں ہم نے ان کو ایسا تھریٹ کیا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا دیکھیں انڈیا ہمیں اتنا تنگ کر رہا تھا کہ اب اس کو جواب دینا ضروری تھا افغان جہاد اپنے آخری دموں پہ پہنچ رہا تھا کشمیری مجاہدین جو انسپریشن لے چکے تھے افغانستان سے پاکستان نے سپورٹ کیا اور کشمیر کے اندر جہاد اعزادی بلند ہوتا ہے 1987 میں کشمیر کی تحریک اعزادی شروع ہوتی ہے جو آج تک جاری ہے اب انڈیا کے لئے دو مصیبتیں پڑ گئے ہیں کشمیر اور ساتھ ساتھ خالستان یعنی وہ تمام کشمیر تو ویسی لائن اف کنٹرول وہاں تو کسی قسم کا کوئی اللیگل کام تھا ہی نہیں کہ اگر پاکستان کشمیری کو سپورٹ کر رہا ہے میں کرنا بھی چاہیئے تھا میں کرنا بھی چاہیئے اور آئندہ بھی کرنا چاہیئے اور انڈیا کے لئے دیکھیں یہاں پہ کیا سٹریٹیجی ڈپلائی کرنے شروع ہوتی اب جب براہ راست وہ پاکستان کو روکنے میں ناکام رہے تو یہ دوبارہ اپنے سپریچول باپ چانکیا کی طرف گئے انہوں نے کشمیر میں ایک آپریشن چانکیا لانچ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیک گروپ تیار کریں گے فیک جہادی جالی جہادی گروپ تیار کریں گے جو نام جہادیوں کا لیں گے لیکن ہوں گے یہ دہشتگرد گروپ ہوں گے یہ انڈین گروپ اور یہ کشمیر کی تحریک اعزادی کو بدنام کریں گے اخوان المسلمون کے نام سے ایک گروپ بنایا گیا جس کا سربراہ ایک شخص کوکا پر رہے کے نام سے تھا اور نام بھی دیکھئے کیا اخوان المسلمون اخوان المسلمون مطلب یہ ایک سلسطین کی اور ایک مصر کی ایک جہادی تنظیم ہے اخوان المسلمون ایک پولٹیکل گروپ ہے جس کے نام پر گرد گروپ ہے اور انڈین راپ پلانٹڈ ہے اور آپریشن چانکیا اس کا نام تھا کیونکہ مکاری دھوکہ بازی فراڈ اور جالسازی کے ذریعے یہ سارے کام کرنے تھے براہ راز کھلے میدان میں تو جنگ ہو نہیں سکتی تھی اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن چانکیا رکھا تو الحمدللہ وہ مینیج ہو گیا کشمیر کا جہاد ان کو الگ تنگ کرنے لگا حالستان موومنٹ ان کو الگ پرابلم دے رہی تھی لیکن اسی دوران میں ایک عجیب وغریب واقعہ ہوتا ہے یہ 1988 تک ہم آئے ہیں جنرل زیہ اللہ کا پلین کریش کر جاتا ہے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے یہاں پر دیکھئے امریکن ایمبیسیڈر تو ڈیلی اس کا نام گنٹر ڈین تھا جنرل زیہ کا جب پلین کریش کرتا ہے تو گنٹر ڈین کہتا ہے یہ کہ یہ جنرل زیہ کو موساد اور رو نے قتل کیا ہے امریکن اس قدر ناراض ہوتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ گنٹر ڈین کو واپس بلاتے ہیں اس کو پاگل ڈیکلیئر کروا دیتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے اور اس کو فورن سروس سے نکال دیتے ہیں اور اس کو گھر بھیج دیتے ہیں گنٹر ڈین برسوں اس پہ سرٹیفیکٹ دے دیا گیا کہ یہ شخص پاگل ہے آج وہ نکلا ہے باہر اور باہر نکل کے مقدمہ لڑا یہ ثابت کرنے کے لیے میں پاگل نہیں تھا جو باتیں میں نے کہیں تھی سچ کہیں تھی آمکال تو یہ بھی ہے کہ امریکہ was involved in this crash اس crash کے اندر امریکنز نہیں اسرائیلیز اور موساد involved تھے دیکھئے سوویٹ یونین نکل چکا تھا سوویٹ یونین کو آپریشن ہمارے کامیاب ہو چکے کے لیے سوویٹ یون نکل گیا تھا امریکن انٹرس بشک کم ہو گیا تھا افغانستان میں مدر this was the time کہ جو اسرائیلیوں نے یہ دیکھ جب جس قسم کی فورن پالسی میں نے ارس کیا نا کہ ایٹی کے دہائی میں جو پاکستان نے فورن پالسی ڈپلائی کیوئی تھی کہ پوری دنیا میں مسلم ورلڈ کے بھی ہم لیڈر ہو چکے تھے روس کو بھی ہم شکست دے رہے تھے انڈیا کو بھی ناکو چنے چپوائے ہوئے تھے ہم نے اسرائیل کو بھی threat تھا ہماری وجہ سے ہمارا نیوکلئر پروگرام مروج پہ جا رہا تھا یعنی جنرل زیہ نے یہ statement دیا تھا کہ ہم ایک سٹوڈ رائیور کی ٹوشٹ دور ہیں پاکستان کا ایٹم بم بنانے سے یعنی that was the statement when the Israelis decided کہ اب جنرل زیہ کو ختم کرانا ضروری ہے یہ اسرائیلیوں کے میں ایک تاریخ آپ کو بتا دوں کہ اس بات کے باوجود اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے امریکی قتل کیے ہوئے ہیں امریکن فوجوں پہ حملے کیے ہوئے ہیں USS Liberty ایک امریکن بیٹل شپ تھا جو 1967 میں جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا 37 امریکن سیلرز کو مارا شپ کو ڈبو دیا اس کے باوجود ایک لفظ امریکہ نے اس کے خلاف نہیں کہا اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسرائیلی لابی کتنی طاقتور ہے امریکہ میں یہ گنٹر ڈین جو ہے اس کے اوپر 1979 میں اسرائیل نے لیبنان میں حملہ کیا اس کو ختل کرانے کے لیے کیونکہ یہ پرو پلسٹینینز تھا یہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا یہ وہاں بھی بچا پھر یہ انڈین ایمبیسٹر تھا اسرائیلی اس کے پاس آئے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اس پلان میں شامل ہو کہ جنرل زیا کو ہم نے قتل کرانا ہے اس نے انکار کیا انڈین ایمبیسٹر اس مطلب یو ایس ایمبیسٹر اس کے پاس اسرائیلی اور رو کے لوگ آئے اور کہا کہ ہم ایک پلان پر کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کو روکا جائے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جنرل زیا کو قتل کرانا ہے ہم نے وہ قتل ہو گئے تو باقی اس کے بعد ہم پولیٹیکل حکومتیں آ جائیں گی اور اس کے بعد ہم پاکستان کا نیوکلیو پروگرام ہم کھا جائیں گے گنٹر ڈین کہتا ہے کہ میں نے انکار کیا اس پلان میں شامل ہونے سے اور اس کے بعد جنرل زیا کا پلین کریش کرتا ہے ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے دیکھئے امریکنز کہاں ایک کتہ بھی مر جائے تو وہ اس کی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں یہاں دو امریکن مرے بڑے بڑے اس جہاز میں ایک امریکن ایمبیسٹر تو پاکستان اور دیر ڈیفنس اٹیشی اس کے باوجود تمام انویسٹیگیشنز کی اوپر امریکنز نے پردہ ڈال لیا لوکیٹ مارٹن جو سیون تھرٹی بناتی ہے اس نے انویسٹیگیشنز بن کر دی دنیا کا کوئی وکیل اس کیس کو لینے پہ تیار نہیں ہے امریکنز نے فائلیں بن کر دی ہیں ابھی بھی امریکن نیشنل آرکائز میں جو اس کیس کی فائلیں ہیں وہ سیکرٹ پلیسیفائیڈ ہیں ان کو کھولا نہیں جا سکتا کیونکہ امریکنز کو بھی معلوم ہے یہ بات اسرائیلی اس میں انوالٹ تھے دیکھئے اس میں بات ایک بہت نوٹ کرنے کی ہے اسرائیلی براہ راست ہمارے خلاف اب حملے شروع کر چکے تھے نائنٹین ایٹیز میں پہلے انہوں نے ہمارے نیوکلیو پروگرام پہ حملہ کیا پھر ہمارے نیوکلیو پروگرام کو روکنے کے لیے پاکستان کی صدر کو اور اس کے ساتھ انتیس ہمارے افسروں کو شہید کرایا دیکھئے سیاسی اختلاف جو مرضی رکھیں آپ جیسے بات ہم نے مجیب الرحمن کے اس کے بارے میں بھی کہی تھی عیوب سے سیاسی اختلاف ہوگا بہت لوگوں کو لیکن جب غدار ہماری صفوں میں آ جائیں تو سیاستدانوں کو بھی اس بات کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہم غداروں کا ساتھ نہ دیں جنرل زیہ سے جو مرضی اختلاف کوئی سیاسی کریں لیکن یہ بات یاد رکھی گا ان کے زمانے میں جو ہماری اگریسی فورن پالسی تھی اس سے بہتر فورن پالسی پاکستان نے ڈپلائی نہیں کی تھی ہماری جو عزت پاکستان کو دنیا میں اس وقت تھی اور جو وقار اور مقام ہم کو ملا ہوا تھا اور جو دشمنوں کی آنکھ میں ہم کھٹک رہے تھے that was the period when we became a nuclear power but nonetheless it was martial law what different does it make to be honest دیکھئے جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے جہاں تک ہماری فورن پالسی کا تعلق ہے to be honest اس سے ہمارے دشمنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ martial law یا political government ہے ہمیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے priority یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کا دفاع کیا ہو رہا ہے اگر political government یہ ساری چیزیں اچھیف کر سکتی ہیں بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں کر اگر martial law نے یہ ساری چیزیں اچھیف کیے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے the net objective is not political government or the martial law objective is the defense of Pakistan مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کون کر رہا ہے دیکھئے وہ بات یاد رکھی گا ہمیں objective اپنے سامنے رکھنا ہے objective ہے کہ پاکستان should emerge as the leader of the Muslim world پاکستان should emerge as the leading player of the world یہ strategy ہم اس بحث سے پڑے بغیر کہ حکومت کس کی تھی ہم as a role model اس policy کو لینا چاہیں گے جو ہم نے 1980 سے لے کر 1988 کے درمیان deploy کی تھی ہم نے انڈیا کو ناکل چنے چپوائے ہوئے تھے Soviet Union کو ہم نے شکست دی اسرائیل کو ہم نے دھمکا کے اور دھرا کے رکھا ہوا تھا اسرائیل کی جان نکلی بھی تھی اس بات سے کہ پاکستان کہیں آکے ہم کو حملہ نہ کریں اور جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جیسی جنرزیا کا crash ہوتا ہے امریکنز پاکستان پر پریسلے ریمینٹمنٹ کے ذریعے تبارہ پابندیاں لگا دیتے ہیں یہ دوستی کا پھل انہوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر دیا پھر ڈسا ہمیں اس دوستی کا جو ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں Thank you very much Zaid صاحب آپ کا analysis ہم نے سنا ناظرین آپ نے بھی سنا کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے ہمارا email address ہے info at brass tax dot biz info at brass tax dot biz اگلی بار اسی کے ہم six edition کے ساتھ پیش ہوں گے مگر اس سے پروگرام کے بعد ختم ہو چکا ہے اپنی host ہینا مہراج کو اور ہمارے expert جناب زید حمد صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی